اور ایک بات یاد رکھئے دماغ میں کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یہ بات سب کے ساتھ ہوتی ہے ایسے سے وسوسے ڈالتا ہے یہ شبہات پیدا کرتا ہے ارے پتہ نہیں قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے کی نہیں آیا واقعی جنت ہے کی نہیں دوزخ ہے کی نہیں ایسی صورت حال میں آدمی اپنی اس سوچ کا دروازہ بند کر دے اور یہ سوچ لے سمجھ لے اس کا یقین کر لے کہ نبیوں نے بتایا ہے یہ حق ہے ہمارے جماعوں میں آئے نہ ہے بھئی ہم مانتے ہیں اور جو دل ہماری طرح ہے باتیں کرتا ہے ہم وسوسوں سے توبہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم شیطان تو یہ سب سے دارتا ہے حدیث میں آتا ہے شروع کہاں سے کرتا ہے آسمان اللہ نے پیدا کیا زمین اللہ نے پیدا کیا چاند سورج اللہ نے پیدا کیا اور جاتے جاتے پھر کہاں پہنچتا ہے اور اللہ کو کس نے پیدا کیا بس وہاں آدمی کھٹک اس کے اندر پیدا ہو جاتی فوراں سوچنا چاہیے اس کو کہ اس کو کون پیدا کرے گا وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے خالق ہے ہر چیز اس نے بنائی تو اس کو کون پیدا کرے گا